چھٹ پے چرن کا ماتدان چل رہا ہے اب تک کتنا ماتدان ہوا ہے وہ آپ کو بتا لیتے ہیں ماتدان کا فریش آکڑا سامنے آ گیا ہے دوپیر تین بجے تک ماتدان پتشت سامنے آیا ہے بستی میں 47% ماتدان ہوا ہے سلطانپور میں 45% سے زیادہ ماتدان ہوا ہے سندھ کبیر نگر میں 43.50% ووٹنگ ہوئی ہے آزمگر میں 45.33% ماتدان ہوا ہے لال گنج میں 44.57% ووٹ پڑے ہیں دومریہ گنج میں 43.88% ماتدان ہوا ہے جونپور میں 43% سے زیادہ ووٹنگ ہوئی ہے شرابستی میں بھی 43% سے زیادہ ووٹنگ ہوئی ہے مچھلی شہر میں بھی 43% سے زیادہ ماتدان ہو چکا ہے بات کرے بھدوئی کی تو 42.42% ووٹ پڑے ہیں پرتابگڑ میں 41.94% ماتدان ہوا ہے علاباد میں 44.04% ماتدان ہوا ہے پھولپور میں 39.46% ماتدان ہوا ہے تو تین بجے تک اتر پردیش کی جن سیٹوں پر چناب ہو رہے ہیں ان میں کہاں کتنا ماتدان ہوا اس کا تازہ آکڑا اس وقت ہم آپ کو بتا رہے ہیں بستی میں 47% سلطانپور میں 45 سے زیادہ آزمگر میں 45 سے زیادہ لال گنج میں 44% سے زیادہ ووٹنگ ہوئی ہے تو دومریہ گنج اور جونپور میں 43% سے زیادہ ماتدان ہوا ہے شاوستی اور مچھلی شہر میں بھی 43% سے زیادہ ووٹ پڑے ہیں بستی میں 47% ماتدان ہوا ہے تو سلطانپور میں 45% سے زیادہ آزمگر میں بھی 45% سے زیادہ دومریہ گنج جونپور شاوستی مچھلی شہر میں 43% سے زیادہ پولنگ اب تک ہو چکی ہے بہدوئی میں 42.42% ماتدان ہوا ہے تو سب سے بڑے چناب کی سب سے بڑی کوریج لگاتار اس وقت آپ نیوز 18 پر دیکھ رہے ہیں اور کہاں کتنے پوسنگ ماتدان ہوا دوپہر تین بجے تک اترپردیش کی جن لوگ سبہ سیٹوں پر ماتدان ہوا ہے ان کا آکڑا جان لیجئے جونپور پھولپور 49% سے زیادہ پرتابگر میں 41.94% ماتدان ہوا ہے سنتکبیر نگر میں 43.50% ووٹ پڑے ہیں شاوستی میں 43.96% ماتدان ہوا ہے بہت اور لوگ سبہ شیطروں کی کی جائے تو سلطانپور میں 45.40% ووٹنگ ابھی تک ہوئی ہے دوپہر تین بجے تک کا یاکڑا ہم آپ کو دکھا رہے ہیں جونپور میں 43.63% ماتدان ہوا ہے سرویش دوبے ہمارے ساتھ لائیو اس وقت پریاغراج سے جڑ رہے ہیں سیدھا انہی کا رکھ کر لیتے ہیں سرویش ماتدان کے اندرو پر فلال کے آپ دیکھ پا رہے ہیں اور پریاغراج میں اب تک کتنے پوسنگ ماتدان تیکھیں پریاغراج کی بات کریں تو پریاغراج میں دو لوگ سبہ شیطر ہیں اگر الہاباد سیٹ کی بات کریں تو 41.04% لوگوں نے اب تک ووٹکاسٹ کیا ہے اس کے ساتھ ساتھ فولپور جو اتحاسک سیٹ ہے اس سیٹ پر 49.04% لوگوں نے ماتدان کیا ہے اور اس وقت آستازی میں موجود ہوں فولپور لوگ سبہ شیطر میں کیمرا پرسن سے کہوں گا کہ وہ دکھائیں یہ پراتفنگ ویڈیال ہے پرتستانپور بہادرپور ہے جھوسی کوہنا کے انترگت آتا ہے یہاں پر چار بوت ہیں یہاں پر قریب 40 فیزدی مددان ہوا ہے اور ہلا کی گرمی بہت ہے صبح کے وقت لمبی لمبی کتارے بوتھوں پر دیکھی گئی لوگ نکل کر آئے انہوں نے اپنے مطادکار کا پیوک گیا لیکن اس کے بعد دو بار میں یہ رفتار کافی کم ہوئی اب چونکہ چار بج گئے ہیں دو گھنٹے کا سمیں بچا ہے مانا یہ جا رہا ہے کہ آپ تھوڑی دیر میں لوگ نکلیں گے جو کچھ بچے لوگ ہیں جو ووٹ کرنا چاہتے ہیں وہ نکل کر ووٹ کریں گے نیوز ایٹین بھی لگاتار یہی اپیل کر رہا ہے کچھ لوگ ہمارے ساتھ ان سے باچیت کر لیتے ہیں آپ نے اپنا ووٹ کاسٹ کر دیا ہے کس مددے پر ووٹ کیا کیا بدہ ہے یہاں پر بیروزگاری بہت بڑھ گئی ہے بیروزگاری بہت بڑھ گئی ہے آپ نے دیکھا ساری چیزوں پرابیٹ یہ کر دے رہے ہیں سر بچے پڑھ لکھ کے کیا پکوڑے بیچیں گے پکوڑے بیچنے سے کام نہیں چلے گا ان کو سچھا روزگار چاہیے نوکری چاہیے ان مددوں پر ووٹ کیا آپ نے آپ بتائیں سر آپ نے ووٹ دے دیا کیا مددے ہیں یہاں کے میرا مددہ یہاں کا نہیں میرا مددہ ہے دیش کی آنطری شرکچہ اور دیش کے پرسافن کی ہے ہمیں روزگار مہدائی اور اس سے کیا اگر ہم آگے نیرنطر بڑھیں گے کچھ کارے کریں گے کچھ جس کے اندر ٹیلنٹ ہے وہ نوکری پا رہا ہے جس میں کوئی وہ نہیں ہے جو کوشش نہیں کرے گا تو اس کو کیا ہوگا آچھا جنسنگ شہ بڑھانا ہماری نیتی جمعیداری ہے باہو جی آپ نے ووٹ کر دیا کن مددوں پر ووٹ کیا کیا سمسیاں ہیں آگے سرکار سے نئی سرکار سے جو بنے گی چارجون کے بعد اس سے کیا امید ہے امید یہی پاہ جاتی ہے کچھ نہ ہم کو ملے گا روزگار دیں گے بچوں کو روزگار ملے گا آپ تو یوہ ہیں آپ کو کیا امید ہے اور کس مددے پر آپ نے ووٹ کیا ہے دیکھیں مددہ میرا یہی ہے کہ لوگ کہتے ہیں بیروزگار ہیں بیروزگار ہیں لوگ لیکن بیروزگاری نہیں ہے اس لیے کہ دیکھیں جتنی لیمٹ ہوتی ہے نوکری کی یا کسی بھی چیز کی جن سنکھیا بھی دیکھیں کتنا زیادہ ہو رہا ہے یہاں پر جن سنکھیا بڑھ رہی ہے اس حساب سے کوئی بھی چیز پہلی بار ووٹ کیا جی جی میں پہلی بار آج آپ کی ووٹ کیا ہوں ٹھیک ہے آپ نے ووٹ کیا ہے کون سے ایسے مددے ہیں کس مددے پر ووٹ کیا ہے بہت اچھا کام کیے ہیں اس لیے آپ بتائیے نشطی طور پر آپ دیکھئے تو سب سے بڑی بات رچھا اوتپادن کے ماملے میں رچھا ایات بڑھا ہے چھے سو کرون سے آج بیس ہزار کرون تک ہمارا رچھا اوتپاد پہنچا ہے بے پل کسی کو راشتری مددے پسند ہے کسی کو لوکل کام کارج پسند ہے اور کسی کو پردھان منتری کا چہرہ پسند ہے کسی کو وپکش کے کسی نیتا کا چہرہ پسند ہے تو کل ملا کر جنتہ اپنی رائے دے رہی کیونکہ چھٹے فیس کی پولنگ چل رہی ہے ان کے ذہن میں کیا مددے کیا باتیں اسے پشٹ ہو رہا ہے آزمگر چلتے ہیں علاؤدین ہمارے ساتھ ہیں علاؤدین آزمگر میں تو لگ بھک 45% کے آسپاس ووٹ پڑ چکے ہوں گے جو آنکڑا ہمارے پاس آیا ہے وہاں پر مددان کے اندرو پہ فیلال کیا تصویر ہے کیا گرمی سے کوئی فرق پڑ رہا ہے جو لوگ ووٹ ڈالنے پہنچ رہے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں دیکھیں سبح ساتھ بجے کے لگ بھک ساتھ سے لے کر کہ گیارہ بے تک پولنگ چلتے پر لمبی لائن دیکھنے گمیلی تھی دیکھیں اس کے بعد تیمپریچر 46-47 قریب یہاں پر ہے تو ایسے میں اب وہ اکہ دکھا لوگ ہی پولنگ چلتے پر دکھائی دے رہے ہیں جو اوٹ کاس کرنے کے لئے آ رہے ہیں میں کوشش کرتا ہوں کچھ لوگ ابھی کھڑے ہو کر کے اوٹ کاس کر رہے ہیں حالانکہ آزمگڑ زلی میں دو لوگ صبح آتی ہیں ایک آزمگڑ خود ہے جہاں بار 45 دشملو تین آر فیصد اوٹ فیصد گیا ہے ساتھ ہی لال گنج جو کی لوگ صبح ہے وہاں پر 45 کے قریب اوٹ پرسنٹیج ہے حالانکہ جب بات ہم کرتے ہیں آزمگڑ کی تو آزمگڑ نے صرف دو ہزار انیس میں جو آکڑا ہے وہ 55 کا پار کیا تھا اسے پہلے 44, 45, 47 کے قریب ہی آکڑا رہا ہے تو ایسے میں ابھی بھی مردان میں تین بجے کا جو آکڑا تھا وہ ہے تو یہ مانگی چلا جا رہا ہے کہ تین گھنٹے کے بعد وہ آکڑا کب سے کم آزمگڑ پار کر لے گا اور لال گنج بھی پچھلے اپنے آکڑے کو اور صدارے گا تو ایسے میں لگاتار اپیل کی جا رہی تھی پرشاشن کی طرف سے آسانی اثر پر حالانکہ اکہ دکھا لوگ کے آنے کے سسلہ بھی بھی جاری ہے اوٹ کاس کرنے کے لئے لوگ آ رہے ہیں لیکن ایمان کی چلیئے کہ صبح جو میکزم اوٹ کاس تھا وہ صبح ہو گیا تھا کیونکہ تیمپریچر بہت زیادہ ہے بلکل جو ہے بہت زیادہ گرمی ہے لیکن تب بھی لوگ جو چھوٹے ہوئے ہیں وہ لگاتار مدان اثر تاروک کر رہے ہیں میں شہری لاکہ میں ہوں حالانکہ پالنگ سٹیشن پر بھیڑ فلال نہیں دکھ رہی ہے کیونکہ گرمی ہے لوگ باغ یا تو ڈھلتی ہوئی شام میں ایک دم سے لائن میں آتے ہیں یا صبح صبح ووٹ ڈال کر جانا پسند کرتے ہیں تو لوگوں سے اگر آپ بات کر پائیں جو لوگ آ رہے ہیں کیا مددے ان کے ہیں ان کے ذہن میں کیا ہے آزمگڑ کو لے کر دیش پردیش کو لے کر جی اب بالکل میں کوشش کرتا ہوں ایک نئے اوٹر ہے اوٹ کاس کرنے جا رہے ہیں اوٹ کاس کرنے آپ جا رہے ہیں میں کہہ رہا ہوں آزمگڑ کے آپ رہنے والے ہیں کین مددوں کو دھماغ میں رکھے آپ اوٹ کاس کرنے جا رہے ہیں وکاس کا مددہ رہے گا یہاں تو وہی مددہ ہی ہے جو پرسنٹ ٹائم کے بھی سانسد ہیں وہ بھی دعویٰ کر رہے ہیں کی علاقے میں انہوں نے سڑکے سڑکوں کا جال بچائے ہیں کم وقت پر انہوں نے زیادہ کام کرنے کی کوشش کی ہے ہر کام تو یہاں پہ ہوتا ہی رہتا ہے ہم لوگ سب کام کرتے رہتے ہیں آزمگڑ کا وکاس پچھلے دنوں کی تلہ میں ہوا ہے ہم کو تو نہیں لگتا یہ سر دیکھیں اکا دکا لوگ آ رہے ہیں وکاس کی بات تو کر رہے تھے اس پر اوٹ کاس کرنے کی بات کر رہے تھے حالانکہ آزمگڑ میں دو لوگ سبا ہے اور چوترفہ اگر دیکھا جائے تو ویل کننیکٹڈ بھی ہے لکنو سے اسپطال بھی یہاں پر تمام چیزیں بنی ہیں لیکن اپنے حساب سے تمام لوگ جو ہے ووٹ کاس کر رہے ہیں کوئی وکاس کا مددہ ہے کوئی انٹرنل سیکیورٹی ہے کچھ لوگ روزگار کے مددے بھی ووٹ کاس کرتے ہوئے صبح جو ہم لوگوں نے لوگوں سے بات کی تھی وہ دکھائی دیتی حالانکہ یہ علاقہ پورا سمایہ وادی پارٹی کا گھڑ کہا جاتا ہے لیکن پچھلا جو بائی الیکشن ہوا تھا پندرہ مہینے پہلے اس میں سمایہ وادی پارٹی کی پرتیاشی تھے ان کو ہار کا سامنا کرنا پڑا تھا لیکن اس بار بھی پرتیاشی وہیں دیکھنے والی بات یہ ہوگی دینیس لال جو نرہ ہوا ہے ان کے سامنے چارج ان کو رزلٹ کس طرح کا آئے گا بلکل بلکل تو یہاں پر لوگ کھل کر کے اپنی رائے رکھ رہے ہیں اور وہ بتا رہے ہیں کہ کون سے مدے یا کون سے لوگ یا چہرے ان کے لیے امپورٹنٹ ہیں کیا سوچ ان کی ہے ایک بار پھر سے رکھ کرتے ہیں پریاغ راج کا سرویش دوبے ہمارے ساتھ ہیں سرویش آپ لوگوں سے بات کر رہے تھے اپنی بات چیز جاری رکھیا اور جاننے کی کوشش کیجئے کہ چھٹے چرنڈ میں جو متدان ہو رہا ہے پوروانچل میں پوری طریقے سے ستار اوڑ دل بی جے پی نے اپنے پرچار میں پوری جان جھوک رکھی ہے پردار منتری موڈی سے لے کر گری منتری امیشہ سے لے کر مکہ منتری یوگی آدھتنات سے لے کر تمام سٹار پرچارک جو ہیں وہ تابڑ توڑ ریلیاں یہاں پر کر رہے ہیں کیونکہ پوروانچل کی جو 26-27 سیٹے ہیں ان سے بڑا سندیش نکلتا ہے پوچھے ذرا لوگوں کی کیا اوپین ہے دیکھیں نشی طور پر میں لوگوں سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہوں کچھ لوگ ہمارے ساتھ ہیں اے راہول گاڑی کھڑی کے تو ہوں گاڑی کھڑی کے ٹھیک ہے سرویش تب تک آپ کچھ لوگوں کو جوڑیے ایک بار پھر سے آزمگڑ کا ہم رکھ کریں گے آزمگڑ میں ہمارے ساتھ علاؤدین ہے علاؤدین اور کیا کہہ رہے ہیں آزمگڑ کے لوگ یہاں تو مقابلہ بڑا دلچسپ ہے کیونکہ اپ چناؤں میں یہ بی جے پی کے پاس چلی گئی تھی آزمگڑ سیٹ لیکن اب واپس سے اس پر چناؤں ہو رہا ہے آم چناؤں تو سکتار اوڑ دل اور وپکشی دل جس کی پور میں سیٹ رہ چکی ہے دونوں کے اپنے اپنے دعوے بڑے ہیں دیکھیں آزمگڑ جو اپنے اتھیاس ہے وہ آزادی کے بعد سے لے کے اب تک بائیس بار یہاں پر ویبین نے چند پردیدھی پارٹی یوں کے چناؤں گئے ہیں جس میں سے یادو بہول علاقہ آتا ہے تو اس میں سے چودہ بار یادو برادری کے لوگ یہاں سے چناؤں گئے ہیں چار بار مائنارٹی کے لوگ چناؤں گئے ہیں اس کے بعد سے اگر آپ دیکھیں تو اٹھارہ ہو جاتے ہیں تو چاری بار دوسری کسی برادری کے لوگ یہاں پر سانسٹ چناؤں گئے ہیں تو ایسے میں جو ایکویشن ہے کیونکہ جاتی آکڑوں کے آدھار پر ہی الیکشن ہو رہا ہے خاص طور سے پروانچل میں جو الیکشن پہنچتا ہے تو وہ جاتیتہ اور زیادہ بڑھ جاتی ہے پورا کا پورا جو علاقہ ہے جو تمساندی کے پاس بسا ہوا علاقہ ہے چاہے وہ امبیٹکرنگر کے بات کر لیں یا پھر امبیٹکرنگر کے بعد آزم گڑھاتا بستی کا یہ علاقہ بیدان سبھاو الیکشن میں بھی یہاں پر دس بیدان سبھا سیٹے تھی سمائیوادی پارٹی کے پاس تھی بگل کا جو علاقہ امبیٹکرنگر وہاں پر بھی پانچ میں سے پانچ سبھا کے پاس سیٹ تھی لیکن بائی الیکشن کیونکہ یہ مانا جاتا ہے گڑھو جمالی اس وقت لڑے تھے دو لاغ چاہ چٹھ ہزار ان کو بیس پی سے اوٹ ملا تھا اس لیے بائی الیکشن لوس کیا سمائیوادی پارٹی نے تو ایسے میں جو سمی کرنڈ ہے کیا دو مسلم باہولتا کی وجہ سے یہ مانا جاتا ہے کہ سمی کرنڈ سمائیوادی پارٹی کے پکش میں دکھائی دیتا ہے یہاں پر لیکن یہ ہے کہ کیونکہ پچھلے پندرہ مہینوں میں جو موقع ملا دینیش لال نیرہوا کو انہوں نے خاص طور سے وکاس کے کام کروانے میں کافی مہارت حاصل کی جو سڑکوں کا کام تھا وہ یہاں کے لوگ مانتے ہو کافی ہوا پچھلے پندرہ مہین ملکل تو ایک طرف دینیش لالی آدو نیرہوا اور دوسری طرف دھرمیندری آدو یہاں کاٹے کی ٹکر ہے اور اسی لیے سے ہوت سیٹ کہا جا رہا ہے جس کے نتیجے پر سب کو نظر ہے بہت دلچسپ اور کڑا مقابلہ یہاں ہو رہا ہے آپ دونوں کا شکریہ نظر بنائے رکھئے اور اس وقت کچھ تصویریں آپ کے سکرین پر ہیں دس تصویریں آپ کے سامنے ہیں دیش بھر میں جو آج 58 سیٹوں پر مددان ہو رہا ہے اس میں کونسی سیٹ پر کس نے مددان کیا راشپتی دراؤپدی مرمود سے لے کر آپ دیکھیں پور راشپتی رامنات کووید ووٹ ڈالنے پہنچے اوپ راشپتی جگدیب دھنکڑ نے ووٹ ڈال اپنے پریوار سمیت راحل گاندھی نے ووٹنگ کی پریانکا گاندھی ووٹ ڈالنے پہنچیں مینکا گاندھی نے ووٹنگ کی ویدیش منتری ایس جے شنکر ووٹ ڈالنے پہنچے کندرے منتری حردیپ پوری سے لے کر گاؤتم گمبھیر پوروی دلی سے سانسد بانسوری سوراج جو خود نائی دلی لوگ سبا سیٹ سے کنٹیسٹ کر رہی ہیں انہوں نے بھی اپنا ووٹ کاسٹ کیا تو یہ دس تصویریں اس وقت آپ کی سکرین پر ہیں کس طرح ووٹنگ یہاں پر ہوئی ہے ان خاص چہروں کی اوڑ سے جن کو آپ روزانہ خبروں میں بھی دیکھتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ اپنی اپنی پارٹیوں کے لیے وہ ووٹ بھی مانگتے ہیں اس کے راوہ دیش کی راشپتی اور اپراشپتی نے بھی ووٹنگ کی